موسیقی میں گگنگری جی مہاراج اتیوگ کا وگنان کے بارے میں بات کر رہا ہوں اجیاتم کا مطلب ہوتا ہے اتما کا اجیائے کرنا اتما کا اجیائی کہا جاتا ہے اتما کا تین روپ کہا گیا ہے اتما بودھ، اتما شکتی اور اتما گنان اور یہ یوگ کیا مکھیا دو روپ ہے ساری رکریہ اور مانشک کریا اتما بودھ میں مانو کو اتما کیا ہے کون ہے کس طریقے سے ہے اُن کا کونسا آنگ ہے اُس کا کیا ویوران ہے اس سے بھی اتما بودھ میں آتے ہیں ساری رک اور مانشک یہ بھی اتما بودھ انترگت ہے تطو اگنان میں شریر کے اندر ویدوان سبھی تطو کا اگنان اُن کی ستھیتی اُن کی نیرمان گتی اُن کی علقاش گتی یہ سبھی سیجے بھی اتما بودھ کے انترگتی ہے شریر کی ناڑیوں کا اگنان اندریوں کا اگنان سبھی پرکار کی کریاوں کا اگنان یعنی کی گرب سنسکار سے لے کر اگر سمپون شریر دھان تک کا اگنان بھی اتما بودھ کے انترگت ہی آتے ہیں اور اب آتما شکتی جو آتما شکتی بڑھانے ہی تو اُن کی آرمب کرنے کی زاغروتی کرنا اور شریر کی سبھی پرکار کی جانکاری ایک ٹھی کر کے اُپروکت سبھی تطو کا اگنان پرابتی اُپروکت اُن تطو کی شکتی کئیسے بڑھائے جائے اور کئیسے یہ شریر کو روگ مکت کر کے فرمانہ ستھیتی میں لائے جائے اور مانو زیون کئیسے منگل میں بنائے جائے یہ سبھی ستھیتیاں آتما شکتی کے انترگت آتی ہیں اور یہ دونوں آتما بودھ اور آتما شکتی دونوں کا پوری طرح سے جو سبھی پرکار کا اگنان اُپلپ دھو جائے یہ پرکوتی کا بھی اگنان اُپلپ دھو جائے اُن سب وشیوں آتما گنان کے انترگت آتے ہیں یہ تینوں گنان آتما بودھ آتما شکتی اور آتما گنان یہ تینوں گنان کے اُپلپ دھو جو سیج کرواتی ہے یہ تینوں کا یوگ تینوں کا یوگ جو سیج نرمان کرتی ہے ان کو ہی یوگکریہ کہا جاتا ہے یہی ہے یوگکریہ کا اصلی ویگنان جو مانو کو مانو زیون سارتھک بنا دیتا ہے اوہ مانو یہ یوگکریہ میں اندر اُتر گیا وہی مانو کو یہ تینوں سیجوں کا اگنان اُپلپ دھو کر ایک سنسو دھنکاری ان کا جیون سارتھک بن جاتا ہے ایک دستانت روپ بن جاتا ہے اریو اُم تَجْشَتْ موسیقی 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 موسیقی